ڈراما عشق مرشد کے رولا دینے والے اختتام نے سب کو آپ دیدہ کر دیا کیا ہوگا آخری اپیسوڈ میں اور کہاں تک یہ کہانی جائے گی یہ مکمل معلومات جانی یہ اتدال انٹرٹیرمنٹ کی اسی ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈراما عشق مرشد کا جب آغاز ہوا تو اسی کے فوراں بعد اس ڈرامے کی مقبولیت کو چار چاند لگ گئے اور چار چاند لگنے کے بعد یہ ڈراما جب شہرت کی بلندیوں پر پہنچا تو اس کی کردار محبت اس کے بدلے میں ملنے والی شادی اور پھر سیاست کے ایوانوں تک اس ڈرامے کی گونج جانے لگی اور یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوا لیکن ویور اسی کے بعد جب اچانک سے شہمیر سکندر کے والد کے اپالٹی کے ایک اہم رکن اور دوست جن کی بیٹی شہمیر سے شادی کرنے کی خان ہوتی ہے لیکن وہ شبرہ سے شادی کر لیتا ہے تو اسی کے بعد انہوں نے بھرپور سازشے کر کے نوٹس بیچ کر شبرہ کے والد سلمان صاحب کو ایسے تنگ کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ شامیر سکندر اپنے والد کے پاس جاتے ہیں وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتے اور وہ اپنی دلہن کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر والد کی تدفین کے بعد شبرہ شامیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس ملک کو تمہارے جیسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے اپنی عزت کو نہ بیچیں اور پھر شامیر سکندر اس کی باتوں سے حوصلہ پکڑ کر جب والد کے پاس آتا ہے تو وہ اسے اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی اور پھر آخر کار چاروں نہ چار اپنے اس دوست اور پارٹی کے رکن کو فون کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ تم نے جو بم شامیر سکندر کے سسر سلیمان صاحب پر گرایا ہے وہ ایک پہاڑ بن کر تمہارے اوپر ٹوٹے گا اور اس کے علاوہ ناظرین پھر شامیر سکندر اپنی ذات میں کچھ اس طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے دوسری جانب شبرہ کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ روتے ہوئے بالکل اپنے والد کی طرح اپنے بچپن میں جا کر چشم تصور میں ان لمحات کو محسوس کرتی ہیں اور پھر یہاں پر دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بیور شامیر سکندر اپنے آخری دم تک وفا نہیں بھانے کے لیے شبرہ کے پاس جا رہا ہے اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی الزامات دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شامیر سکندر کا اس ٹرامے میں قتل ہو جائے لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کیونکہ شامیر سکندر ابھی ایک بیڈ بوائی سے ہوتے ہوئے ایک ایسے گوڈ بوائی تک آیا ہے جو پاکستانی سیاست کو پاکستانی گھریلو زندگی کو اور پاکستان کے امیر لوگوں کے لائف سٹائل کو بیان کرتا ہے کہ کیسے یہاں پر برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں وہاں پر اچھے بھی ہوں کیونکہ یہ تو ایک فطرت کا تقاضی ہے کہ جہاں پر خار ہوتے ہیں وہاں پر گل بھی پائے جاتے ہیں ویور یہاں کی علاوہ پاکستان ڈراما انڈسٹری میں اس ڈرامے کا آخری اپیسوڈ چونکہ سینیما ہاؤسز میں ریلیز ہوگا اور میرے پاس تمہوں ڈرامے کے بعد یہ دوسرا پاکستانی ڈراما ہے اور اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں کرونوں تک تجاوز کر گئی ہے شامیر سکندر شبرہ سلیمان صاحب اور پھر سب سے بڑھ کر علی گلماللہ یعنی بھلے والے فضل بخش یہ وہ لوگ ہیں جو اس ڈرامے کی وجہ سے صدا یاد رکھے جائیں گے